بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اور میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوک چیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ مزید دار سا رچ ڈیزرٹ جو دعوتوں کی جان اور شادیوں میں بھی بڑا یوز ہوتا ہے لذیز سا لبی شیری اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں لذیز لبی شیری بنانے کی طرف شلتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے وان کیجی ملک میں نے لے لیا اس کو بوائل کرنے کے بعد اس میں فیفٹی کٹائم شوگر ایٹ کری ہے اور اس کو مکس کریں سٹائر کریں ڈیزولف کریں جب شوگر ڈیزولف ہو جائے تو ہم ایک کپ میں ہاف کپ ملک لے رہے ہیں یہ باوم ہے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون میں نے کسٹرڈ پوڈر ایٹ کیا اور اس کو اچھے سے مکس کریں تاکہ گوٹلیاں نہ بنیں اب اس کو میں دودھ کے اندر جو بوائل ہو ہی رہے سلو فلیم پر ہے اس کے ساتھ دالتی جاؤں گی سلو سلو آل سٹائر کرتی رہوں گی جب تک پکائیں جب تک یہ لائٹ سا گاڑا نہ ہو جائے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ہے میڈیم رکھنا ہے یہ دیکھیں جب اتنی تھک کنسسٹنسی آجائے تو آپ فلیم آف کر دیں اس کو شفٹ کر دیں باول میں میں شفٹ کر رہے ہیں باول میں تاکہ اس کو تھنڈا ہونے کے لئے ہم رکھیں اور اس کو ہاف آر تو لگے گا اٹلیس اب ہم جب تک بناتے ہیں ریڈ جیلی ریڈ جیلی بنانے کا طریقہ اس کے باکس پہ ہوگا آپ وہی فالو کیجئے گا پلکل اچھی سے بنے گی ویسے ہی بڑی تھک تھک جیلی اس میں بنائیے گا پانی زیادہ اٹ نہیں کریے گا اور اس کو بھی ہم ایک باول میں شفٹ کر رہے ہیں اور اب تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ریڈ جیلی کو بھی اسی کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں گرین جیلی گرین جیلی کو بھی اسی طرح ان کے سے فالو کریں گے سٹیپس کو اور جب یہ گرین جیلی بن جائے گی تو اس کو بھی ہم شفٹ کریں گے باول میں اور یہ اس کو بھی تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور یہ تھنڈی ہو کے آ گئی ہے اب ہم اس کو کیوبز کی شیپ میں کٹ کر رہے ہیں دونوں جیلی اس کو اور یہ اس طرح ریڈ جیلی بھی کٹ کر لی ہے میں نے اور اب ہم کسٹڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ہم ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے فریش کریم ایڈ کی ہے 150 گرام اور اس کو آپ کسٹڈ دیکھیں کتنا اتنا گاڑا ہونا چاہیے بس بہت تھک نہیں ہونا ہے بہت تھن نہیں ہونا اور اس کے ساتھ ہی میں نے سوائیاں بوائل کر کے رکھیمی تھی کلر فول یہ اس کو بوائل کرنے کا پروسس اس پہ لکھا ہوتا ہے آپ اس کو فالو کیجئے گا اور اس کو بھی مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فروٹ میں نے فروٹ کوکٹل لیا ہے فریش فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں موسم کے حساب سے اور اسی کے ساتھ میں آلمونڈ اور پستے کو بادام پستے ایڈ کئے ہیں میں نے بڑا رچ سا ڈیزرٹ ہوتا ہے یہ اور بہت ہی ڈیلیشیس بھی ہوتا ہے ریڈ اور گرین جیلی ایڈ کریں گے ہم نے جو کیوبز کی شیپ میں پہلے سے کٹ کر کے رکھ لی تھی ان کو بھی ہلکے ہاتھ سے آپ مکس کیجئے گا تاکہ ریڈ جیلی اس کو ٹوٹے نا اور وہ سابوت رہے ہیں تاکہ ہمیں کھانے میں مزا ہے اب ہم اس کو گانیش کریں گے ریڈ جیلی سے اور گرین جیلی آپ اپنے سٹائل کے مطابق گانیش کریں جس طرح آپ کو آتا ہے یہ آپ کے دیپائنڈ کرتا آرٹ پہ اور اس کے ساتھ میں اس پہ فریش کریم سے بھی تھوڑی سی کھانیشنگ کر رہی فریش کریم تھوڑا سا اس میں اچھا ٹیس دیتی ہے اور اسی کے ساتھ میں نے نرڈ جو باقی رہ گئے تھے وہ سارے ڈال دی ہیں اور سائیڈ پہ بھی میں نے فریش کریم کی لئے دی ہے اور یہ زبردست لبی شیری ریڈی ہوگیا اس